السلام علیکم ورحمت اللہ وہ کفریہ کلمات جن سے انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے وہ کفریہ کلمات کون کون سے ہیں کن الفاظ سے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور انسان دارہ اسلام سے خانج ہو جاتا ہے بہت اہم سوال تھا آج میں انشاءاللہ اسی کا آپ کو جواب دوں گا ناظرین کفریہ کلمات ایک دو نہیں ہے سیکڑوں کی تعداد میں کفریہ کلمات ہیں جن کو بولنے سے انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے تو وہ ایمان کی موت نہیں مرتا ہے میں چند ایک کفریہ کلمات کو یہاں پر ذکر کروں گا جو عموما ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں اور جن کو ہم میہ بیوی آپس میں بول دیتے ہیں بھائی بھائی آپس میں بول دیتے ہیں اور بولنے کے بعد ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے ناظرین اگر کوئی شخص یہ جانبوش کر کفریہ کلمات بول دے یا کوئی ایسا عمل کر دے تو انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے ویسے اگر کوئی ایسا جملہ آپ نے بولا ہے جس پر آپ کو شک ہے کہ میں نے یہ جو جملہ بولا ہے یہ جملہ مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا یہ ایمان کے منافع ہے تو فل فور آپ رجوع کریں اپنے قریبی کسی عالم سے کسی کی دور لفتہ سے کہ بھائی مجھے بتائیں کہ میں نے یہ جملہ بولا ہے کہیں اس جملہ کے بولنے سے میرا ایمان تو نہیں چلا گیا کہیں اس جملہ کے بولنے سے میرا نکاح تو نہیں ٹوڑ گیا فورن دور لفتہ جا کر کسی عالم سے رجوع کریں کہ اس جملے کے اندر وہ تو بات نہیں ہے اگر آپ رجوع نہیں کرتے تو دل میں سچے دل سے توبہ استغفار کرے اللہ سے معافی مانگے دوبارہ کلمہ پڑھے دوبارہ نکاح کرے اسی طرح اللہ نے فرمی ہے قربے قیامت لوگ بیویوں سے جناہ کریں گے یہ اسی وجہ سے تو کریں گے لوگ کفرے کلمات بول دیتے ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بعد میں وہ پریشان ہوتے پھرتے ہیں بیوی بن کر رہ رہے ہیں وہ نکاح ٹوٹ چکا ہے ان کا تو ناظرین وہ کلمات کیا ہے مثلاً بعض زفعہ ایسا ہوتا ہے ربزان المبارک کے روزے ہوتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں ہم نے کسی سے کہا کہ بھئی آپ روزہ رکھ لو وہ آگے سے کہتا ہے کہ روزہ تو وہ رکھیں جس کے پاس کھانے کو نہ ہو اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہوا ہے ہم کیوں روزہ رکھیں اس راکھ جملہ بولا تو ایمان ختم اب بعض زفعہ انسان جب تھوڑا سا مفلس ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں دیا اللہ نے ہمیں بھوکا رکھتا ہے اللہ نے ہمیں بھوکا رکھتا ہے اور اس کو ہمیں بھوکا رکھنے سے کیا ملتا ہے اللہ نے بھوکا رکھتا ہے بعض زفعہ انسان پریشانی میں اس طرح کے لفظ کیا دیتا ہے اللہ کو ہمیں بھوکا رکھنے میں کیا ملتا ہے اور بعض زفعہ ایسا وہ جب قرآن نماز نماز کا لوگ انکار کر دیتا مذکر کرتے ہیں دین کے کسی بھی شعبے کا جو دین ہے جو ہمارے احکامات ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں دیکھیں اگر انسان نماز نہیں پڑتا گنے گار تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا کافر والا کام کیا ہے انسان روزہ نہیں رکھتا کافر نہیں ہوگا روزہ کا انکار کر دیے کافر ہو جاتا ہے نماز کا انکار کر دیے کافر ہو جاتا ہے پاہ سمجھائے گئے تو اس طریقے سے کوئی بھی آپ کا جملہ ایسا ہو تو فوراں جا کے اپنے کسی دور لفتا سے جا کر اس کو رابطہ کریں اور ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ایسی سی دین کی باتوں کا لوگ مزاک اڑھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اللہ ان کا ایمان خطر میں پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ نہ کسی عالم سے رجوع کرتے ہیں کبھی بھی ایسا دل میں جملہ آ جائے کہ جس پر آپ کو شک ہو تو فوراں جا کے علماء سے رابطہ کریں کیونکہ یہاں پر ایک ویڈیو کے اندر اتنے سارے جملوں کو بیان کرنا مشکل ہے تین چار جملے آپ کو بچا دیں جو عام طور پر ہماری گھر میں بولے جاتے ہیں تو آپ فوراں جا کے اگر ایسا کر دیا ہے آپ نے تو فوراں توبہ استغفار کریں دوبارہ کلمہ پڑھے اگر شادشن دوبارہ نکاح کریں آپ تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور کبھی دیکھیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کفریہ کلمات زہن میں آ جاتے ہیں کفریہ وساویس زہن میں آتے ہیں تو اس کے لیے یہ بات درعمت پھر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ہے تو فرمایا کہ یہ ایمان کی علامت ہے کیونکہ نا اس سے پریشانی ہونا لیکن جب بھی اس را کا خیال آئے تو فوراں دل سے اس کو جھڑک دینا ہے اس کو دل سے نکال دینا ہے اور اعوذ باللہ میرے شیطان رجی پڑھ لیں اعوذ باللہ سب کو آتی ہے اس کا احتمام کر دیں استغفار پڑھ دیں پڑھنا شروع کر دیں اعملت باللہ ایمان مفصل پڑھنا شروع کر دیں تو یہ تمام چیزیں دل سے نکال جائے گی اس کا آسان سال یہ دل میں اس کو جگہ ہی نہ دیں اگر کفرے کے لئے بات کہہ دیئے ہیں تو پھر علماء سے نابتہ کر کر اپنے مسئلے کر نکالیں دعا ویاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں